آئے تو ہم انسان بن کے ماں کے گھر سے صاحب قبیر کہتے ہیں ہنسا تو تو سوال تھا حلقی اپنی چال رنگ گرنگ رنگیاں تے اور کیا لگوا اے ہنس جس دن تم ماں کے گھر سے باہر آیا تھا تیری چال بلکل نرالی تھی اس دن اس دن تمہارے اندر کوئی جاتیتا کی بھاونہ نہیں تھی کوئی سمپردائکتا کی بھاونہ نہیں تھی کوئی چھوہ چھوٹ کی بھاونہ نہیں تھی کوئی اورن سورن کی بھاونہ نہیں تھی کوئی نیچ اونچ کی بھاونہ نہیں تھی اس دن تو مانس مچھلی تاری دارو گانجہ بھانگ بری سگریٹ پانچ سو پاری شکھر پڑاگ جردہ کمام چائے نہیں پی رہے تھے اس دن تو چور لبرہ لمپٹ بھائیمان دلال گزگور نہیں تھے اس دن تو ان کو بھگوان کی آوست سکتا نہیں تھی جو بچہ جنم لیا ہے اس کو بھگوان نہیں چاہیے اس کو مندر بسجن نہیں چاہیے اس دن پھیری چال نرالی تھی اس بچے کو سدھرو کبیر نے ہنس کا اپادی دیا ہنسا تو تو سوال لیکن آج کیا ہوا جب جوانی آئی ہے جوانی آئی تو گلت رنگ چڑھا آپ کے اوپر رنگ قرنگے رنگیا رنگ سیدھا سادھا سبت ہے اس میں پوپ سرگ لگیا کو لگ جانے سے رنگ دگر گیا جب مندر کی جوانی آتی ہے تو گلت رنگ میں اپنے کو رنگ تا ہے گلت رنگ کیا ہے کام کرود لوب مو ترسنا اہنکار یہ رنگ مانب کے اوپر جوانی میں چڑھتی ہے کوئی لڑکا لڑکی بھاگ جاتے ہیں جوانی میں جب کام کا رنگ چڑھا نکل گئے گا جوانی میں آپ مدر کریں گے کسی کا کرود میں آگے جوانی میں کسی سے دلالی کھائیں گے گھوس کھائیں گے بیمانی کریں گے چوری کریں گے دودھ میں پانی ملائیں گے آٹا میں چوکر ملائیں گے گھی میں ڈلڈا ملائیں گے چاول میں کنکر ملائیں گے یہ ساری گھٹنا جوانی کی آج بھی آج بھی گائے کو بھگوان نہیں چاہیے بھینس کو بھگوان نہیں چاہیے کتہ گیدھر کو بھگوان نہیں چاہیے ہاتھی گھوڑا کو بھگوان نہیں چاہیے بھگوان چاہیے بے مانوں کو بھگوان چاہیے گھسکور کو بھگوان چاہیے دلال کو کی پاک کٹ جائے ماندیر میں جا کے ہی پاک ہمارا کٹ جائے جو منداری پر چلنے والا ہے جو اپنے آپ کو جان رہا ہے سارے دنیا کے لوگوں کو جان رہا ہے وہ ماندیر میں جا کے کیا کرے وہ مسجد میں جا کے کیا کرے گا اس کا اکھایا بڑیز ٹیمپول یہ کائیہ اس کا مندیر ہے جو پڑکیرتی نے بنایا یہ پڑکیرتی کا بنایا ہوا مندیر ہے اب کون مندیر چاہیے ایٹا بالو سمنٹ والا اوریزنل مندیر نہیں چاہیے ڈبلیکیٹ چاہیے 65 برس کا عمر ہے میرا آج تک میں ایک چیٹی کو نہیں مارا ہوں آج تک ایک چیٹی کو نہیں مارا ہوں کوئی بیری کھینی تماکل چاہ پان جردہ کمام نہیں کھایا ہوں آج تک کسی کا پانچ نیا پیسہ میرے جنہیں بکایا نہیں ہے آج تک کسی کے بیٹی بہو کو ہم کچھ کہے نہیں ہیں ہم کیوں جائے مندیر جس سال پرمپو جے اولاق صاحب جی کا انت ہو گیا کچھ سال میں گیا اس بار بار میں جاتا رہا الہباد الہباد تو ایسا جگہ ہے کہ مجھے پریورتن کر دیا میں بچنبنس میں تھا ایک آدمی جیت کیا نیپال کا آدمی ہم سے لڑائی کر دیا جو بات ہم بولتے تھے وہ کات دیتا تھا ہم کو بہت گوستہ آتا تھا اس پر کہا گوستہ آئیے نہیں ایک بار الہباد تو چل کے دیکھئے اسی سال میں ٹکٹ کٹ آیا الہباد گیا وہاں کا بیوستہ وہاں کا رہن سہن وہاں کا جان دے پہ ہمیں پریورتن ہوا اور میں پارک سے دھاندھ میں چلا گیا اسی دن چھوڑ دیا بچنبنس تو گیا تو سمجھتی پھور میں دو چار مہیلائیں ہمارے پیچھے پر گئی بابا ہم کو بھی لیچے چلی ہم کہا چلی گئی جب الہباد اسٹیشن پر اُترے پڑیاد راج تو مہیلہ ہمیں کیا کہتی ہے بابا جرہ تیروینی سنگم اس کو دوسنام کرنا تھا اس کو الہباد نہیں جانا تھا ست سنگم نہیں جانا تھا اس کو تیروینی سنگم جانا تھا ہم کو کہتے بابا جرہ تیروینی سنگم ہم انہوں کو دیکھائی ہے ہم دیکھے نہیں لے جائیں انہیں تک کہے گئی بابا جی کیسا رار ہے وہاں سے لائیا یہاں کے چھوڑ دیا کیونکہ چلی گئے اب تم کی وٹ سم نوکہ والا سچا رہا تھا کہ ہمارا باہوں کھار دے گا ہمارا یہ ایک نوکہ والا ہی دھر گزتا تھا یہ کی دھر ہمارا نوکہ پر چڑھیے تھا ہمارا نوکہ پر چڑھیے تھا وہاں کہے تو نہانے کے لیے دھار میں بندال بنا کے رکھا تھا بانس کو پکرییا ڈوبی ماریے انہ تباہ جائیے گا وہاں تینوں چاروں مہیلہ گئی اصنان کرنے ہم نوکہ پر بیٹھے تھے نوکہ والا اسی برس کے عمر کا تھا کہا بابا آپ نہیں اصنان کریں گے ہم کہہم کوئی پاپی نہ کرتے ہیں تو دھوئے دے کیا یہاں کہ دھوئے کیا پاپی نہ آ کر کے یہاں دھوئے گا ہم پاپی نہ کرتے ہیں وہ کہا کہ میرا اسی برس کا عمر ہو گیا میں نہاؤں گا تو کبھیر آسرم ہے وہاں نلکہ کے سوکھ جل سے میں نہاؤں گا اس سے مار بارا پانی ہریر تھوکہ کھار کے پانی سے میں اسنان نہیں کھلوں گا وہ کہا کہ آج اسی برس کے عمر میں آپ ایک ملے جو آج تیردینی سنگم سے آپ واپس جا رہے ہیں اسنان نہیں کی ہم نہیں اسنان کی چار بار سنپور میلا آئے ہم دیکھنے ایک بار بھی گنگا میں ہم پیر نہیں لگا تھے کہا کہ نہ ہی گنگا پانی میں ہم نہیں اسنان کی ہم نلکہ پڑھ جا کے اسنان کرتے تھے کون پاپ کی ہے کہ ہم دھونے کے لیے جائیں بولیے بولیے